بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فیول پہ سٹارٹ ہے اور پیٹرول پہ سٹارٹ نہیں ہو رہی گاڑی تو ہم نے چیک کیا گاڑی کو پیٹرول پہ کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہی چیک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ فالڈ آیا اس کا جو یہ میکنیکل فیول پامپ ہے اسے پیٹرول پامپ بھی کہتے ہیں یہ برک نہیں کر رہا پیٹرول کی سپلائی جو ہے وہ کاروبریٹر تک نہیں دے رہا تو ہم نے یہ مینویل پامپ نے الیکٹرک پامپ فیول پامپ انسٹال کر دیا کھٹ کر دیا گاڑی ابھی پیٹرول پہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ الیکٹرک فیول پامپ میں نے گاڑی میں کیوں لگایا اس کی ایک وجہ ہے کہ جب گاڑی آپ کی پیٹرول پہ اور سین جی دونوں فیول پہ چلتی ہے تو اس میں جب آپ سین جی فیول سے اس کو کنوارڈ کرتے ہیں جب پیٹرول پہ تو گاڑی جلدی کنوارڈ ہو جاتی ہے پیٹرول پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے لمبے صلف نہیں دینے پڑتے گاڑی ہو جبکہ اس کے باراکس مینول پامپ جو لگا ہوا ہے گاڑی کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی گاڑی کے انجن کے ساتھ جو کاربوریٹر والی ہے ای اف آئی گاڑی کے بات نہیں کر رہا کاربوریٹر والی گاڑی بات کر رہا ہوں تو یہ جب انجن سلف لے گا انجن موگ کرے گا گھومے گا تو اس وقت یہ مینول پامپ بارک کرے گا اور پیٹرول کی سپلائی کاربوریٹر تک دے گا تب تک لمبے صلف لے گی گاڑی اور تب سٹارٹ ہو گی اس کے باراکس یہ الیکٹرک پامپ جو ہے یہ جب آپ چابی کی سوچ جب آن کریں گے آپ اور اندر سے جو سوچ ہے اس کا سینجی اور پیٹرول کو کنوارڈ کرنے والا اس سے آپ پیٹرول پہ کنوارڈ کر گے چابی سوچ کی سوچ آن کریں گے تو یہ ورک کرنا شروع کر دے گا اور کاربوریٹر کو جلد جلد فل کر دے گا اور گاڑی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے باراکس میں نے آپ کو مینول پامپ کے بارے میں دیل دے دی ہے یہ لمبے صلف لے گاڑی کنوارڈ ہوگی پیٹرول پہ تو دوسری بار یہ ہے کہ یہ الیکٹرک پامپ میں اس گاڑی کے ساتھ کاربوریٹر والی گاڑی کے ساتھ انجن جو کاربوریٹر جس انجن کے ساتھ لگا ہوتا ہے ریکومینڈ کرتا ہوں اس پامپ کو کہ جس کے کاربوریٹر میں ریوارس لائن ہو واپسی والی لائن ہو اس کے ساتھ یہ آپ جو الیکٹرک فیول پامپ پہ یہ لگائیں نہیں تو نہ لگائیں جس میں ریوارس والی واپسی والی لینڈ کا کاربوریٹر میں موجود نہیں ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ریکومینڈ نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں گا کہ جب یہ پامپ ورک کرے گا یہ تو لگتار کرے گا گاڑی آپ کے سلو میں سٹارٹ ہے پٹرول کی فیول جو ہے گاڑی کو کم چاہیے ہوگا تو کاربوریٹر جو ہے وہ تو فل ہو جائے گا جو اس کا پٹرول وال ہے نیڈل وال بھی جیسے کہتے ہیں کاربوریٹر والا تو الیکٹرک پامپ کے پاول زیادہ ہوتی ہے اس وقت یہ روک نہیں سکے گا پٹرول کو گاڑی کا پٹرول کاربوریٹر میں جائے گا اور گاڑی بند ہو جائے گی سٹارٹ نہیں ہوگی تو اس لیے میں ریکومینڈ نہیں کرتا جس کاربوریٹر میں واپسی کی رباس کی دائم نہ ہو ابھی شاید کئی دوستوں کا سوال ہو اس گاڑی میں تو ریوارس کی لائن ہے فیول پامپ میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے یہ ایک ان ہے ان لائن ہے ایک آؤٹ لائن ہے اور ایک ہی روارس لائن ہے باقی اس کا جو اپنا کاربوریٹر ہے گاڑی کا اس میں روارس لائن نہیں ہوتی یہ فیول پامپ سے روارس جاتی ہے جاتا ہے پٹرول لیکن اس میں جو ہے میران گاڑی کا سوزوکی میران کا کاربوریٹر لگا ہوا ہے اس لیے اس کی روارس لائن ہے واپسی والی تب ہی آم نے الیکٹرک فیول پامپ اس میں استعمال کی ہے جس گاڑی کے انجن کے ساتھ کاربوریٹر والی گاڑی کے انجن کے ساتھ میکینیکل فیول پامپ ہو اور اس میں روارس کی لائن ہو کاربوریٹر میں نہ ہو تو اس کے ساتھ الیکٹرک فیول پامپ نہ لگائیں بلکہ یہی میکینیکل فیول پامپ لگائیں اگر جس گاربوریٹر میں روارس والی لائن ہو واپسی والی لائن ہو تو اس کے ساتھ یہ پیمپ جو ہے الیکٹرک فیول پامپ یہ بیسٹ رد ہے آج یہ انفرمیشن تھی جو آپ کے ساتھ ہمیں نے شیئر کی امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اب تو رشید کی طرف سے اللہ حافظ